السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح الجامعی کی حدیث نمبر 139 یہ حدیث صحیح ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ انسان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں حالانکہ ان دونوں چیزوں کی ناپسندیدگی میں ہمارا فائدہ نہیں ہے جب بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعث کوئی نصیحت فرماتے تھے یا اس طرح کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو لوگوں کی سوچ اور شریعت کی اس بارے میں کیا فکر ہے اس کو بیان کرتے تھے یعنی لوگ ایسا سوچتے ہیں حالانکہ خیر اس کام میں ہے تو جب بھی اس طرح کی کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کے پیش کرنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ غلط ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہے وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اثنتانی یک رہوہما ابن آدمہ کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ابن آدم ناپسند کرتا ہے وہ دو چیزیں کیا ہیں یک رہو الموتا انسان موت کو ناپسند کرتا ہے بہت عام سی بات ہے کہ کوئی بھی موت کو پسند نہیں فرماتا ہے لیکن کیا موت کو ناپسند کرنے سے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے کیا موت کی ناپسندیدگی سے اس سے ہمیں چھٹکارہ ہے ہرگز چھٹکارہ نہیں ہے تو موت تو بہت اچھی مرگوب چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی چاہے گا کہ ہاں بھائی مر جاؤں میں چلے جاؤں دنیا سے لیکن موت کو ناپسند کرنے کی جو وجہ ہے وہ صحیح نہیں ہے موت کی ناپسندیدگی کی وجہ اگر یہ ہے کہ دنیا میں اور رہیں گے تو اور کھائیں گے اور عائش کریں گے اور دنیا میں مال و دولت جمع کریں گے اور دنیا میں اپنے بچوں کے درمیان رہیں گے بلکہ آخرت کی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں زیادہ موقع اس لیے ملے زیادہ زندگی اس لیے ملے موت اس لیے تاخیر سے آئے تاکہ زیادہ عبادت کر لیں اللہ رب العالمین کہ ہاں جانے سے پہلے زیادہ زیادہ آمال صالحہ کر لیں یہ مقصد ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن موت کو ناپسند کرنی کی جو وجہ ہے وہ نبی نے کیا فرمایا والموت خیر للمؤمن من الفتنتی فرمایا میرے نبی نے کہ حالا کی مومن کے لیے موت فتنہ سے بہتر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے الگ الگ فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے ایک انسان فتنے کا شکار ہو جائے وہ زندہ رہے اس کی موت نہ ہو لیکن وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے وہ ثابت قدم نہ رہے اس کے ایمان میں خرابی آ جائے اس کے عمل میں خرابی آ جائے یہ بہتر ہے یا اس کا ایمان صحیح سالم ہے وہ ثابت قدم ہے وہ عمل صالح کرنے والا ہے اور اس حالت میں اس کی موت آتی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے خیر کی جو علامتیں ہیں وہ اس کی زندگی میں پائی جا رہی ہیں تو میرے بھائی اور دوستو موت ہمیشہ ناپسندیدگی والا معاملہ نہیں ہے نبی نے اس حدیث میں فرمائے کہ موت فتنوں سے بہتر ہے فتنے میں اس کی زندگی مبتلا ہو جائے ایمان پر ثابت قدم نہ رہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے تو بہرحال نبی نے اس حدیث کے اندر یہ نصیحت فرمائی ہے کہ موت فتنوں سے بہتر ہے آگے کیا فرمایا وَيَكْرَحُقِّلَّتَ الْمَالِ اور ابن آدم یعنی انسان مال دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے سوچتا کہ اتنا ہی مال میرے پاس ہے میرے پاس تو بلڈنگ نہیں ہے میرے پاس تو فلیٹ نہیں ہے میرے پاس تو دکان نہیں ہے میرے پاس تو بینک بیلنس نہیں ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے میرے پاس تو وہ نہیں ہے انسان ناپسند کرتا ہے شکوا اور شکایت کرتا ہے اظہار کرتا ہے کبھی یا دل میں کم سے کم خیال لگتا ہے کہ مال میرے پاس کچھ نہیں ہے جبکہ نبی نے کیا فرمایا وَقِلَّتُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ اللہ اکبر فرمایے حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا قلت کا موجب ہے وجہ ہے یعنی اگر مال کسی کے پاس نہیں ہے بہت معمولی مال ہے گزر بسر کرنے کا مال ہے ضروریات زندگی بھر کا مال ہے یعنی جس میں اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں کھانا پینا کپڑا لباس بچوں کی تعلیم و تربیت دواء علاج یہ اس کا پورا حج اتنا ہی مال ہے کوئی بڑی پراپرٹی اس کے پاس نہیں ہے تو کیا نقصان ہے اس کے اندر اللہ کے ہاں تو معمولی حساب و کتاب اس کا ہے مال ہائی نہیں تو حساب کس بات کا یعنی مال کے تعلق سے جو حساب و کتاب لمبا چوڑا ہوگا جو دنیا میں آج بڑے بڑے مالدار لوگ پائے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال اس لیے ہے تاکہ ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارا نمبر بتائے جائے کہ کون آدمی سب سے ٹاپ پر ہے لوگ بہت ہی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں جب ان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے مال زیادہ ہونا یہ کوئی کامیابی اور کامرانی اور جنت میں جانے کی دلیل ہے جبکہ مال دنیا اور آخرت کے ادبار سے اس کے لیے نفع بخش اور فائدے مند نہ ہو آج مال کو لوگ دیکھ کر کے اس کے کامیاب اور ناکام ہونے کا پیمانہ تے کرتے ہیں تو اگر کوئی کہا جاتا کہ فلاں گاؤں فلاں محلے میں فلاں آدمی ہے جو ایک نمبر کا مالدار ہے یعنی سب سے زیادہ مال اس کے پاس ہے پھر فلاں آدمی دوسرے نمبر پر ہے پھر فلاں تیسرے نمبر پر ہے ٹھیک ہے سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں سیٹ ساب ہوں میرے پاس مال ہے لیکن اللہ کیا حساب نہیں ہوگا مال کمایا کہاں سے اور مال کہاں خرچ کیا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری دی ہے اور اگر حرام طریقے سے مال کمایا ہے حلال کا پیمانہ توڑ دیا اس نے تب تو اس کے لئے اور زیادہ وائل اور تباہی ہے تو بہرحال لوگوں کی نفسیات کی انسانوں کی نفسیات کی یا ابن آدم کی نفسیات کی نبی نے وضاحت فرمائی کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے اور وہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ کم مال قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے بڑا ہی آسانی والا معاملہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں زندہ رکھے دنیا میں ایمان کی بقاہ اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن